فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ تب تک بیت المقدس کی طرف آپ مو کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن جب آپ مدینہ آگئے تو آپ بیت المقدس ہی قبلہ تھا لہذا سولہ سترہ مہینے تک آپ بیت المقدس ہی کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن آپ کی تمنہ یہ تھی کہ آپ کا قبلہ خانے کعبہ بنا دیا جائے اور اس کے لئے آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھے جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِ كَفِسَّةُ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پلٹ رہے ہیں کر کے دیکھیں مفسر نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ یہ سنت مسلمانوں نے چھوڑ دیئے کہ دعا کرتے وقت اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے جب آپ دعا کریں تو چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے مفسر نے لکھا ہے کہ یہ سنت مسلمانوں نے چھوڑ دیئے تو جب دعا کریں تو چہرہ آسمان کی طرف پلٹ رہے ہیں آپ کی تمنہ قبول کی گئی اور عصر کا وقت تھا حکم آیا کہ آپ اپنے چہرے کو خانے کعبہ کی طرف پھر رہیجیں یعنی قبلہ کی تحویل ہو گئی بیت المقدس سے آپ کا قبلہ خانے کعبہ بنا دیا گیا اور عصر کی نماز لوگوں نے خانے کعبہ کی طرف مو کر کے پڑھیں اب منافقین اور یہودیوں کو کیا چاہیے تھا ایک شوشہ چاہیے تھا آری محمد کنفیوز تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قبلہ یہ ہونا چاہیے کہ قبلہ وہ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ تو مرتد ہو گئے اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا بھی اٹھایا کہ اب تک جو مسلمان بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے مر گئے ان کی نماز ان کا کیا ہوا ہوئی کی نہیں جبکہ تھوڑا سا سوچتے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلا قبلہ بھی اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا کی وجہ سے تھا اور یہ دوسرا قبلہ بھی اللہ کی رضا ہی کے لیے تو اللہ کی رضا سے اللہ کی رضا ہی کی طرف پلٹنا تھا تو اس میں پروپیگنڈ کی کیا ضرورت تھا پہلا قبلہ بھی اللہ کی رضا سے تھا اور یہ قبلہ بھی اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا سے اللہ کی رضا کی طرف پلٹنا ہے تو اس میں شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت تھا جہاں تک تمہاری نمازوں کی بات ہے تو اللہ تمہارے ایمان کو زائے نہیں کرے گا سوال کیا تھا ہماری نمازوں کا کیا ہوا وہ نمازیں ہوئی کی نہیں ہوں جواب دیا گیا اللہ تمہارے ایمان کو زائے نہیں کرے گا بتا یہ چلا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تاریخ سلاح کے اوپر ایمان کا وصف منتبت نہیں ہوتا فٹ نہیں ہوتا اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایمان والا ہے گویا مومن وہی ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہوں یہاں نماز کو بے نہیں ایمان کہا گیا اور پھر ایک بڑا پیارا تنس کیا گیا کہ یہ جو اعتراض ہو رہا ہے یہ اعتراض بے وقوف لوگ کر رہے ہیں سَيَقُولُ السُّفَحَاُ مِنَ النَّاسِمَا وَاللَّهُمْ ان قِبْلَتِهِمُ اللَّكِ کَانُوَالِيَا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کے قبلے کو ادھر سے ادھر کر دیا بیت المقدس سے خانِ کعبہ کی طرف پھیر دیا اس سے ایک نکتہ ملا کہ اللہ کی شریعت پر اعتراض کرنے والے کے پاس عقل نہیں ہوتی یہ ایک بے عقل آدمی جس نے کہا تھا کہ قرآنِ حکیم کی چھبیس آیتوں کو نکال دیا جائے گویا کہ یہ اللہ کی شریعت کے اوپر اعتراض ہے اور قرآنِ حکیم نے یہ بتا دیا کہ جو اللہ کی شرع کے اوپر اللہ کی شریعت کے اوپر اعتراض کرے بے وقوف ہوتا ہے بے وقوف لوگ ایسا کہیں گے کہ یہ قبلہ بیت المقدس سے خانِ کعبہ کی طرف کیوں پھر گیا پھر اس کے بعد کہا گیا ایک اور جواب دیا گیا قلل اللہ المشرق والمغرب مشرق بھی اللہ کا مشرق بھی مغرب اور مشرق دونوں اللہ کی تو آدمی جس جہد کی طرف موہ کر کے نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ اس جہد کی طرف موہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اللہ نے حکم دے دیا کہ اب موہ کر کے اس طرف نماز پڑھو اسی طرح ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ پششم کس طرف ہے مغرب کس طرف ہے تو آپ کا دل جس طرف کہے کہ مغرب یہ ہو سکتا ہے تو آپ مغرب کی طرف یا اسی طرف موہ کر کے نماز پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائیے اگر آپ سواری پر رہیں مثلا پہلے اونٹ کی سواری گھوڑے کی سواری ہوتی تو اونٹ پر سوار ہو کر کہ صرف نفل نماز پڑھ سکتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر جس سے آتویں اُتر سکتا ہو اور اُتر کر نماز پڑھ سکتا ہو تو صرف نفل یہ سواری کو پر پڑھ سکتا ہے لیکن چونکہ گاڑی وہ ہمارے منشا کے مطابق نہیں چلتی گھوڑا ہمارے کنٹرول میں موٹر سائیکل ہمارے کنٹرول میں رکشہ ہمارے کنٹرول میں ہم اُس سے اُتر کر فرض نماز پڑھنے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے نفل پڑھنے فرض نہیں پڑھ سکتے لیکن اگر آپ گاڑی میں ہیں ہوائی جہاز میں تو چونکہ یہ سواریاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں لہذا آپ اُن سواریوں میں فرض نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں اور نفل نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں کشتی میں ہیں شپ میں ہیں ہوائی جہاز میں ہیں گاڑی میں ہیں یعنی جو سواریاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ان میں آپ فرض نماز عدا کر سکتے ہیں اور جو گاڑیاں کنٹرول میں ہیں تو ان گاڑیوں کے اوپر آپ صرف نفر نماز پڑھ سکتے ہیں فرض نہیں اس کے بعد کہا گیا کچھ لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں دل جو چاہتا کرتے ہیں بعض لوگ کہتے نہیں جو دل چاہے کرو کہا کہ انک اید اللہ من الظالمین جو اپنی خواہشات کا پیرو ہو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے گویا خواہشات کی اتباع اتباع احواء اتباع خواہشات نفسانی یہ بہنی ظلم ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم کہا ہے بات چل لئے یہ قبلے کے بدلنے کی بیچ میں آپ لوگوں کا تذکرہ ہو گیا ہم لوگوں کا تذکرہ ہو گیا کہ یہ نبی کی جو امت ہے ہم لوگ مسلمان صحابہ کہا کہ یہ امت وسط ہے وسط میں میڈل بیچ تو وقرالی کا جاننا کوئی امت وسط ہے سوال یہ ہے کہ بات چل لئے قبلہ کے تحویل کی بدلنے کی بیچ میں ہمارا تذکرہ کہاں سے آ گیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ امت وسط کا قبلہ بھی وسط زمین ہونا چاہیے لہذا ہم لوگوں کا قبلہ وہاں ہے جہاں زمین بلکل زمین کے سنٹر میں جب زمین سنٹرڈ ہوتی ہے وہاں پر یہ قبلہ ہے لہذا امت وسط کا قبلہ بھی وسط زمین ہونا چاہیے اس کے بعد فرمایا گیا اگر تمہیں اپنا ذکر اللہ کی مجلس میں ہونا ہے اگر تم اپنا ذکر اللہ کی مجلس میں کرانا چاہتے ہو فرشتوں کی مجلس میں کرانا چاہتے ہو تو ایک کام کرلو دنیا میں اللہ کے ذکر کرو فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم ذکر کرو میرا تو میں تمہارا ذکر کروں گا تم گنہگار لوگوں کے درمیان ایسی مخلوق کے درمیان میرا ذکر کرتے ہو جو گناہ کر سکتے ہیں اگر تم ان لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر ان لوگوں کے درمیان کروں گا ان ہستیوں کے درمیان کروں گا جو گناہ نہیں کرتے ہیں یعنی فرشتوں کے درمیان تو جو چاہے کہ اس کا ذکر آسمانوں میں ہو اور اللہ اس کا ذکر کرے فرشتوں کے درمیان کرے اسے چاہیے کہ دنیا میں اللہ کا ذکر کرے آیت دیکھئے فَزْكُرُونِ اَزْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَقْفُرُون تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر عدا کرو ناشکری مد کرو تو یہاں جب وہ ذکر کو اور شکر کو ایک ساتھ لائے گیا پہلے ذکر ہے پھر شکر ہے کہتے ہیں اگر آج میں شکر نہ کریں تو اللہ نیمتیں چھین لیتا ہے اللہ کا شکر ہے یہ شکریہ نہیں ہے شکریہ ہے تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری نیمتیں تم سے نہ چھینے تو شکر عدا کرو سوال یہ ہے کہ شکر کیسے کریں تو طریقہ بتایا گیا کہ تم اللہ کا برابر ذکر کرتے رو بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے رو تو اللہ کا ذکر کرو لیتے رو اللہ بھی نے اسکرون اللہ قیام وقود وعلا جنوبی پہلو پر ہوں لیتے ہوئے ہو تو اللہ کا ذکر کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر بیٹھے ہوئے تو اللہ کا ذکر وغیرہ اس کے بعد کہا گیا ایک مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ہر چیز پہلے چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی لیکن مصیبت کا حال پہلے بڑی ہوتی ہے پھر چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے لہٰذا جب مصیبت کا حال یہ ہے کہ بڑی ہوتی ہے پہلے پھر چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے تو تم صبر کرو نا اسی وجہ سے اللہ نے کہا بشری صابرین صابروں کو خوش خبری دے دو اس لیے کہ کوئی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے اور مصیبت بڑی سے چھوٹی ہوتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ بشری صابرین میں غور کریں اس کے بعد کہا گیا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دی گئے انہیں مردہ مت کہ وہ زندہ ہیں اب کیسے زندہ ہیں ہماری طرح نہیں بلکہ اللہ تشعور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے کہ کس طریقہ زندگی ہے امام مالک رحمت اللہ عبد الرحمہ نے ساتھ ساتھ سے روایت کیا ہے کہ اہد میں ایک صحابی تھے لنگڑے تھے وہ اماری جمعور اور ایک صحابی تھے عبدالعبی جبائر دونوں شہید ہوئے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا ایک دفعہ سیلاب آیا تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کے قبریں منتقل کر دی جائیں وہاں سے نکال دی جائیں لہٰذا جب ان کی قبروں کو کھودا گیا تو لاش ایسی تھی دونوں کی جیسے بھی کل ہی دفنایا گیا جبکہ یہ برسوں کے بعد کا واقع ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں جو مار دیئے گئے انہیں مردہ مت کہو یہ ایسے مرے ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں یہ شہید کہا جاتا ہے اور اس میں ایک مسئلہ ملا کہ اگر فورنسک لیب وغیرہ کی ضرورت ہو کہ بھئی کسی چیز کا پتہ لگانا ہے کہ یہ آدمی قتل کیا گیا ہے یا مر گیا ہے تو ضرورت کی بنا پر آدمی کی قبر کھود کا ٹیسٹ کے لیے اس کی قبر سے نکالا جا سکتا ہے ایک نکتہ ملا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ مومنتوں میں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ایک نکتہ ہوتا ہوں یہ دعویٰ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ کوئی خاص بات نہیں یہ ہم یہ کہاں ملنے خاص بات یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے کیا نہیں تو سوئل الحسن البصری امام حسن البصری سے سوال کیا گیا ہے کہ ما علامتہ باللہ کیسے پتا لگایا جا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اللہ تم سے محبت کرتا ہے پتا لگانا ہو تو کیسے پتا لگایا جا فرمایا کہ اذا ازنب العبد بندہ جب گناہ کرے فیلہیم الاستغفار اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے استغفار کی توفیق دے دے تو سمجھو اللہ اسے محبت کرتا ہے اللہ خوات اور توبہ کی توفیق کون دیتا ہے رب تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے اللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرے اور اللہ اسے استغفار کی توفیق دے دے تو سمجھو اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے یہ امام حسن بصر رحمت اللہ نہیں بتائے اس کے بعد رمضان کا بیان ہے یہ مبارک مہینہ ایک مفسد نے بڑا اچھا نکتہ لکھا ہے کہ روزے کی جتنی آیات ہیں پہلی آیت میں تقویٰ کا ذکر ہے اور جہاں رمضان کی سیام کی آیات ختم ہوتی وہاں بھی تقویٰ ہے پہلے کہا گیا لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ اور جہاں ختم ہو رہی ہے رمضان کی بحث وہاں لائے گا لَا لَهُمْ يَتَّقُونَ پڑھ لو روزے کا مقصد کیا ہے تاکہ انتم تقویٰ والے ہو جاؤ اور روزے کا بیان جہاں ختم ہو رہا لَا لَهُمْ يَتَّقُونَ گویا کہ اول بھی تقویٰ اور آخر بھی تقویٰ پتہ یہ چلا کہ اگر روزے کا مہینہ پھال لینے کے بعد آدمی کو تقویٰ حاصل نہیں ہوا تو سمجھو کہ اس نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا پیاسا رکھا اور اپنے بدن کو کمزور کیا اس کے علاوہ کسے کس حاصل نہیں ہوا تو مقصود تو دراصل یہ ہے کہ آدمی کو تقویٰ حاصل ہو جائے تقویٰ ہی نہیں ملا تو روزہ رکھنا بے کارے اس کے بعد کہا گیا یہ وہی مہینہ ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا بارہ مہینے ہیں یہ جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے بارہ بنائے ہیں اور بارہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کونسا ہے یہی رمضان کا مہینہ اللہ اکبر اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے اور جانتے ہیں یہ کس وجہ سے اسی اس وجہ سے کہ وہ سیرات قرآن حکم نازل ہوا گویا کہ قرآن حکیم نے اس مہینے کو عظیم بنا دیا مفسر یہ کہتا ہے کہ جب قرآن نے اس مہینے کو تمام مہینوں سے عظیم بنا دیا تو اگر تم عظیم اور بڑے بننے چاہتے ہو تو قرآن حکیم سے اپنا تعلق خائم کر لے قرآن کی وجہ سے مہینہ عظیم ہو گیا تو تم قرآن سے وابستہ ہو جاؤ تم عظیم ہو جاؤ گے تم بلند ہو جاؤ گے یہ بات کہیں اچھا بیچ میں یعنی جہاں سیام کے احکام و مسائل ہیں بیچ میں دعا کا تذکرہ ہے وَعِدَا سَالَكَا ہے بَعَدِيَنِّ فَإِنِّ قَرِي روزے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اب بیچ میں دعا کا تذکرہ ہے آپ کہہ دیجئے وَعِدَا سَالَكَا ہے بَعَدِيَنِّ فَإِنِّ قَرِي جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں جبکہ کیا کہنا چاہیئے تھا جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں آپ کہہ دیجئے نہیں ہے ماں بیچ میں فَقُل نہیں ہے فَقُل سَدِی یہ نہیں کہا گیا آپ کہہ دیجئے ایسا نہیں کہا گیا سَدَاؤ یہ نہیں کہا گیا آپ کہہ دیجئے بلکہ یہ کہا گیا انہی قریب بیچ میں نبی کے اس قول کو حصف کر دیا گیا ہے بتائیے چلا دعا ایسی عبادت ہے جس میں واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں داریکل اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سو دعا کرنے چاہیئے فَقُل ہونا چاہیئے فَقُل کو حصف کر دیا گیا کیا جب میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے سوال کریں تو تُو کہہ ایسا فَقُل سَدَاؤ تُو بول ایسا نہیں کہا گیا فَقُل بلکہ یہ کہا گیا انہی قریب یعنی بیچ میں نبی بھی ہو تو اس کا واسطہ نہیں لیا جا سکتا اس کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا دعا اتنی مہترین عبادت ہے اور چونکہ رمضان کے بیان کے سیاق میں اس کے احکام مسائل کے سیاق میں دعا کا تذکر آئے پتہ یہ چلا کہ اس مہینے میں دعا بہت قبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں رہتی ہے آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنے آپ کو بخش والے اس کے بعد آخر میں جہاں رمضان کا بیان ختم ہوتا ہے پتہ یہ چلا اس آیتِ کریمہ سے کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے حرام کمائی استعمال کرتا ہے اس آدمی کا روزہ قبول نہیں ہوتا وَلَا تَعْقُلُوا مُوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ یہ برد اپنے درمیان اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ یہ جہاں رمضان کا بیان ختم ہو رہا ہے وہ آخری آیت ہے آخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارا یہ روزہ اس وقت قبول ہوگا جب تمہارا کھانا حلال کا ہو اگر حرام کا ہے تو یہ روزہ بے مانا ہے کوئی مطلب نہیں اس کا اس کے بعد یہ کہا گیا وَدُدُلُوا بِحَائِلِ الْحَبْقَامُ بعض لوگ ہوتے ہیں حاکموں کو وکیلوں کو وہ پیسہ دے کر کے معاملہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں اس میں نکتہ یہ ہے کہ وکیل کو اگر معلوم ہو جائے کہ میرا موقع جھوٹا ہے تو وکیل کو چاہیے تو اس کا کیس نہ لے یہ اس آیتِ کریمہ سے مصطفیت ہے یہ اس آیتِ کریمہ سے معلوم ہوا اس کے بعد بہت غور سے سنو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو حلاقت میں مد ڈالو یہ دونوں جملوں کا ربط کیا ہے یہ دونوں سنٹینسز آپس میں کیسے ہیں ان کا ریلیشن کیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آدمی دینی ضرورت میں اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا اور وہ دینے کے لائق ہے تو وہ بھی تباہ ہو جاتا اس کا مال بھی تباہ ہو جاتا یہ دونوں کو یہ مسجد تقریباً بتا رہے ہیں یہ ذمہ داراً کہ دس لاکھ مقروض ہیں یہ لوگ بہت اچھی مسجد بنی ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہیں ہر طریقے کی سہولیات ہیں کہہ رہے ہیں دس لاکھ مقروض ہیں یہ لوگ یہ کوئی ضرورت ہے اور بہت پیارا مہینہ ہے دس لاکھ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے دے دو نکال کر کے دو تین آدمی بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ دس لاکھ دو اپنے آپ کو ہلاکت میں منڈ ڈالو تو انفاق فی سبیل اللہ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے میں ربط کیا ہے ربط یہ ہے کہ اگر دینی ضرورت کے وقت شدید ضرورت ہو اور آدمی خرچ نہ کرے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا اس کا مال ہلاک نہیں ہوتا وہ خود بہ خود ہلاک ہو جاتا یہ نہیں کہا کہ مال ہلاک ہو جائے گا وہ خود بہ خود تباہ ہو جاتا اور کیسے تباہ ہو جاتا مال تباہ ہوگا اس کے بعد حج کا بیان ہے حج کے مشہور مہینے ہیں کونسے مہینے ہیں معلوم ہے وہ شوال زیقات اور زلحجہ کے دستین یہ ہیں حج کے مہینے حج کا فرض ہوا سنو حجری میں اور آدمی رمضان کے اندر اگر عمرہ کرتا ہے ایک حج ہے ایک عمرہ اگر رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو حج کے برابر ہے لہذا آدمی کوشش ایک کری کہ رمضان میں عمرہ کرے اس لیے کہ رمضان میں عمرہ یہ حج کے برابر ہوتا ہے اور حج کا فرض ہوا سنو حجری اس کے بعد ہے فرمایا گیا ایک مفسر نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس آیت کریمہ کے تحتے لکھا ہے کہ عالم کے گناہ کی سزا جاہل کے گناہ کی سزا سے بڑھ کر ہے ایک گناہ عالم کرتا ہے اور ایک گناہ جاہل کرتا ہے جانتے ہیں تو کس کی سزا بڑھ کر کے ہے عالم کی جان پوچھ کر کے یہ وہ گناہ کر رہا ہے اور وہ تو بیچارہ جاہل ہے تو عالم کے گناہ کی سزا جاہل کے گناہ کی سزا سے بڑھ کر کے ہے لہذا عالم کو مہتات رہنا چاہیے کہ جاہل وہ گناہ کرے گا تو کم پکڑ ہوگی لیکن تمہاری پکڑ بہت زیادہ ہونے والی ہے یاد رکھو اس کے بعد یہ کہا گیا یہ لوگ شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے شراب اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام جس کے اندر بھی نشہ ہو وہ خمر ہے اور خمر حرام لہذا اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ یہ خمر ہے کی نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر سکر ہے یا نہیں نشہ ہے یا نہیں یہ مسلم شریف کی روایت ہے کل مسکرین خمر ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے یادہ ہر نشاور چیز حرام ہے اور جس کی زیادہ مقدار حرام ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہوتی جیسے شراب کا دو بود پینہ بھی اسی طریقے جیسا کوئی پوری بوتل کھیل چلے تو جس کا کثیر حرام ہو اس کا قلیل بھی حرام ہے یہ خمر کی تعریف ہے ہر نشاور چیز خمر ہے اچھا میسیر کے بارے میں سوال کرتے ہیں میسیر کا مطلب ہوتا ہے غور سے سنیے میسیر جوا جوا کس کو بولتے ہیں شیخ ابن عسیمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کل قسب ان طریق المخاطرہ ایسا کمانا ایسی کمائی جس کے اندر رسک ہو مخاطرہ میں رسک جس کے اندر رسک ہو وہ میسیر ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا ذابطہ یہ ہے ان یکونا بینا غانمن وغارمن ایک آدمی سیٹ ہو جاتا ہے اور ایک آدمی فقیر ہو جاتا ہے اگر ایسا ہے تو جائز نہیں ہے اور القاسم اب القاسم ابن محمد کہتے ہیں قاسم ابن محمد کہتے ہیں کہ قُلُّ مَا أَلْحَا أَنِسْصَلَاتِ أَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَنِسْصَلَاتِ فَوَ مَيْسِرَ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دے وہ محصر ہے لہذا آج کل کا یہ جو آئی پی ال ہے حرام ہے یہ اب القاسم ابن محمد کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز قُلُّ مَا أَنْحَا أَلْحَا اَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَنِسْلَاتِ ہر وہ چیز ترابی چھوڑ کر کے لگے ہوئے قرآن چھوڑ کر کے لگے ہوئے روزہ رکھ رہے یا نہیں رکھ رہے لگے ہوئے تو ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دے وہ محصر ہے وہ جوہ کھیل رہا ہے اور وہ ایک آتا ہے نہیں مائی الیون سرکل یہ بھی حرام ہو تو صاف جوہ قیمار ہے وہ تو یہ یہ خمر بھی حرام ہے اسی طریقے سے مائیسر بھی حرام جوہ بھی حرام اور شراب بھی حرام اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کفر اور ایمان ندی کے دو پاتھ ہیں دونوں آپس میں نہیں مل سکتے لہذا مومنہ لڑکی کافر لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی اور کافر لڑکا مشرق لڑکا مومنہ لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا شادی ہوتی ہی نہیں جی اور اسی طریقے سے یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھیں کہ بھاگ کر اگر لڑکی شادی کر لے تو لڑکے کے لئے تو ولی کی ضرورت نہیں مگر لڑکی کے لئے ولی کی ضرورت ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نکاح کر لے بغیر ولی کے فنکاحوہ باطلن فنکاحوہ باطلن فنکاحوہ باطلن ولی کی اجازت یہ بغیر لڑکی شادی کر لے کوٹ میں جا کر کے یامہ اس کا نکاح نہیں ہوتا ہوگا بچہ جو پیدا ہوگا وہ حرام ہی ہوگا حرام کر تو کافر لڑکا کافر لڑکی سے مشرق لڑکا مشرق لڑکی سے شادی کر سکتا ہے مومنہ سے نہیں اور مومن لڑکا مشرقہ لڑکی سے اور کافرہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے حیث کا بیان ہے حیث پنسیز ہوتے وہ پانچ دن ساتھ دینے سے وہ تو فطرت ہے تو کہتے ہیں کہ پاک کب ہوتی ہو کہتے ہیں خون بند ہو جائے اللہ مالبانی کہتے ہیں تو مقاربت کی جائے سکتی ہیں یہ امام البانی رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے امام شوکانی کہتے ہیں نہیں نہا لے پاک ہو جائے پاک ہو جائے جب تک پاک نہ ہو جائے نہا نہا نہ لے تب تک مقاربت درست نہیں دونوں باتیں صحیح ہیں مگر راجے اللہ مالبانی کا قول ہے کہ وہ نہا لے پاک ہو جائے تلاق کا بیان آگیا بتاتا ہوں بہت غور سے سنو طلاق کا صرف ایک ہی طریقہ ہے بقیہ سارے طریقے بدائی ہیں اور وہ طلاق واقعی نہیں ہوتی عورت جس مہینے میں پاک ہوئی اور شوہر نے اس سے مقاربت نہیں کیا ہے اس توہر کی حالت میں پاکی کی حالت میں اس مہینے میں طلاق دے دے چھوڑ دے تین حیث گزر جائے وہ اس کے نکاح سے نکل دی بس یہی نکاح سنت ہے تین حیث گزر گئے بس اس کے علاوہ ایک مجلس کے اندر تین طلاق بیدائی ہے واقعی نہیں ہوتی اسی طریقے سے کوئی اور بھی طریقہ پہلا طہرہ ہے اس کے اندر دے دیا دوسرا طہرہ ہے اس کے اندر دے دیا تیسرا طہرہ ہے یہ بھی بیدائی ہے اس طریقے کے علاوہ طلاق کا ہر طریقہ بیدائی ہے صرف ایک طریقہ سنت کا ہے کیا جس پیریٹ میں جس مہینے میں وہ حالت طہر میں باقی کی حالت میں ہے اس میں مقاربت نہیں کیا آپ ایک طلاق دے دیجئے اور طلاق عدد کیا ہے تین حیث تین حیث گزر گیا اس کافی ہے یہ سنت کا طریقہ ہے اس میں سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہوتا ہے جو فطرت ہے آدمی سوچ لے سمجھ لے بقیہ اور سارے کے سارے طریقے بیدائی ہے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اگر کوئی آدمی حیث کی حالت میں طلاق دے دے طلاق نہیں ہوتی ہے طلاق واقع ہوتی ہی نہیں ہے طریقہ ہی غلط ہے عدد کا طریقہ حیث کی حالت میں طلاق نہیں دے اب غور سے سنیں طلاق دے دیا اب اس کی عدد کتنی ہے تین حیث تین حیث گزر جانے کے بعد اچھا جب تک وہ عدد میں ہے تین حیث تب تک وہ شوہر کے گھر میں رہے گی اور نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا اور بلا ضرورت عورت وہاں سے نکل نہیں سکتی ہاں اللہ یہ کہ کوئی بڑا ضروری مسئل آجا تو نکل سکتی برا نہیں وہ شوہر کے گھر میں رہے گی نان نفقہ شوہر کے ذمہ رہے گا تو متلقہ کی عدد کتنی ہے تین حیث ہے اور کوئی خولہ لے لے لڑکی یہاں تو شوہر نے اس کو طلاق دے دیا لڑکی کہتی میں تیرے ساتھ نہیں رہتی مجھے خولہ لے 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 اس کی خولہ کی عدد کتنی ہے ایک حیث ہے اس کی تین حیث ہے اس کی ایک حیث ہے مختلی عقید اگر لڑکی خولہ لے لیتی ہو اس کی عدد ایک حیث ہے اگر یہ متلقہ جس کو طلاق دیا گیا جس کی عدد تین حیث ہے حاملہ ہے اگر ایک گھنٹے کے بعد بچہ ہو گیا آزاد ہو گیا عدد پوری ہو گئی ایک گھنٹے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے گویا حاملہ کی عدد وضع حمل ہے اسی طرح جس کا شوہر مر جائے اس کی عدد چار مہینہ دس دن ہے عورت چار مہینہ دس دن انتظار کرے گی لیکن شوہر جب مرا تو بیوی حاملہ تھی اب یہ چار مہینہ دس دن عدد نہیں گزارے گی جیسے یہ وضع حمل ہوگا جیسے بچہ پیدا ہوگا وہ آداد ہو جائے گی صوبیعہ نام ہے ایک صحابیہ ہیں بچیوں کا نام رکھنا چاہیے بہت پیارا نام ہے سین بے یہ عین اور یہ لٹکا ہوا ہے صوبیعہ بہت پیارا نام ہے میرا خال ہے اس میں جتنے لوگ بیٹے ہوئے کسی کی بچی کا یہ نام نہیں ہوگا صوبیعہ بنتہار ان کا واقعہ ہے بخاری شریف میں کہ ان کے جو شوہر ساتھ ہیں وہ بدر کے اندر شہید ہوگئے حضرت ساتھ جو ان کے شوہر ہیں صوبیعہ کے وہ شہید ہوگئے اور یہ حاملہ تھی جیسے وضع حمل ہوا بناو سنگار کر کے بیٹھ گئے لیل خطاب پیغام دینے والوں کے لئے یہاں لڑکی کا شوہر عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو غم منانا یہ کرنا وہ کرنا زندگی پر شادی نہیں کر سکتی ہے دیکھیں یہاں جیسے ہی بچہ پیدا ہوا انہوں نے بناو سنگار کر لیا تاکہ پیغام دینے والے پیغام دیں ہمارے ہندوستان کا محول کتب بگڑا ہوئے نہیں مسلمان ایک ابو سنابل ہے وہ آئے ارے کہا ارے شوہر مر گیا ہے تم کو چار مہینہ دست دی عدد گزارنی چاہیے تم سج سمر کر کے بیٹھی ہوئی ہو تاکہ لوگ تم کو خطبہ دیکھیں یہ آئیں اللہ کے رسول کے پاک کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو تم معلوم ہے کہ میرے شوہر شہید ہو گئے ہیں اور میں حمل سے تھی ویسے حمل ہو گیا اما بناو سنگار کر کے بیٹھی تھی کہ لوگ مجھے پیغام نکاہ دیں یہ ابو سنابل کہتا ہے کہ مجھے چار مہینہ دست دن عدد گزارنی ہے وہ لئے غلط بولتا ہے تم نے ٹھیک کیا اس لیے کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے اور وہ عورت حاملہ ہو تو اس کی عدد چار مہینہ دست دن نہیں بلکہ وضع حمل ہے جس طرح اور مطلقہ کی عدد وضع حمل ہے تسمجھ میں ہے جی اور ایک عورت کو حیز نہیں آیا شادی ہو گئی حیز نہیں آیا کتن مہینہ عدد گزارنی ہے کتنہ عدد گزارنی ہے تین مہینے اس لئے کہ حیز تو آتے ہیں نہیں تین حیز کہا جائے تو تین مہینے اور حیز آتا تھا بند ہو گیا اس کے بعد طلاق ہو گئی یہ کتنا اس کا بھی اندازہ تین مہینے سے لگا جائے گئے اسے حیز تو آتا نہیں ہے ایک لڑکے کی شادی ہوئی اور ابھی وہ لڑکی سے ملا نہیں اور طلاق ہو گئی عدد کتنی گزارنی ہے کوئی عدد نہیں اس کی جی کوئی عدد شادی ہو گئی تھی اور ابھی لڑکا لڑکی سے ملا نہیں اور طلاق ہو گئی اب وہ کتنی عدد گزارنی ہے کوئی عدد نہیں جی اور لڑکی کی شادی ہو گئی اور لڑکا مر گیا لڑکا مر گیا تو ابھی یہ چار مہینہ دس دن عدد گزارنی ہے جی چاہے اس سے ملا ہو چاہے نہ ملا ہو ملا نہ ہو ابھی چار مہینہ دس دن گزارنی ہے یہ قانون ہے اسلام کا یہ اسلام کا قانون اتنا پرفیکٹ ہے اور اتنا بیلنسڈ ہے کہ جتنا آپ مطالعہ کرتے جائیں آپ کو معلوم ہوگا کہ سچ مچ اسلام کا جو قانون ہے زندگی کے ہر ہر شعبے میں جو دیا گیا ہے انتہائی متوازن اور انتہائی بیلنسڈ اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا کہ جالوت ایک آدمی تھا اس نے بنی اسرائیل کو پر حملہ کر کے ان کا تابوت سکینہ چھن کر چلا گیا اب یہ وقت کہ جو نبی تھے ان کے پاس آئے روئے گڑ گڑا ہے ارے وہ تابوت سکینہ ہم کچھ آئیے کہا کہ تو لڑنا پڑے گا بے گئے لڑے وہ نہیں ماب تابوت سکینہ ملنے والا نہیں کہا کہ تو کمانڈر بنا دیجئے کسی کو تعلوت کو بنا دیتے ہیں کہا کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں کیسے آپ ان کو کمانڈر بنا رہے ہیں کہا کہ کمانڈر بننے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے بستتن فیلیلمی والجسم لڑنے کی طاقت رکھتا ہو اور لڑائی کا ہنر جانتا ہو علم بھی اور جسم بھی ہو لہذا ان کے پاس دونوں ہیں لہذا کمانڈر انچیف ہی نہیں کو بنایا جائے لہذا یہاں بتایا گیا کہ جس کے پاس علم اور جسم ہو اس کو کمانڈر انچیف بنایا جائے اور بنایا گئے اور کہا کہ علامت کیا ہوگی کہا کہ تابوت سکینہ کو کھینچتے ہوئے تابوت سکینہ کو فرشتے اس کو کھینچتے ہوئے لائیں گے پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کے جسم ہوتے ہیں فرشتوں کے جسم ہوتے ہیں مالائکہ اس کو کھینچ کر لائے ہیں ان کے پاس جسم ہوتا ہے فرشتوں کا کہتے ہیں ان کے پر ہوتے ہیں کسی کے دو پر کسی کے تین پر حضرت جبرائیل کے تو چھے سو پر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ پورا ہورائزن پورا افق بھرا ہوا ہے برحال یہ لوگ چلے ان کے لشکر میں کہتے ہیں کہ اتنے ہی تھے جس میں تین سو نو یا تین سو تیرہ بدر میں تھے اتنے ہی تعلوت کے لشکر میں تھے یہ جب چلے تو اللہ نے ان کو آزمایا کہ یہ لڑنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں آگے کہا کہ آگے نہر پڑے گئے پیٹ پی لیا وہ نہیں جا سکتا نہیں لڑ سکتا ہو تو آزمایا گیا تو اس میں تین قسم کے لوگ نکلے ایک اکمل الایمان ایک کامل الایمان ایک ناقش الایمان جو اکمل الایمان تھے انہوں نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا اور جو کامل الایمان تھے چلو لے لیا پیٹ بھر کرنے پی اور بعض لوگوں نے پیٹ بھر کر کے پی لیا تو کہنے لگے آج ہم کو چالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی یہ دیکھو جو لوگ آزمایش میں ناکام ہوتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے لہذا آزمایشیں آئے ہیں تو فیس کرو ان کو گھبراؤ نہیں فیس کرو آزمایشیں ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کو فیس کیا جائے جی اور اس لشکر میں دعوت تھے جنہوں نے چالوت کو قتل کیا اور اس پارے کی آخری آیت ہمیں جو آیتیں دلاوت کر رہے ہیں آپ کے اوپر ایک ایک بات اس کی سچی ہے ایک ایک بات سچی ہے اس کی اور انکالمیل المرسلین آپ رسولوں میں سے ہیں اس میں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسولوں گزرے ہیں اس لیے کہ مرسلین میں سے ہیں اس کا مطلب آپ سے پہلے بھی رسولوں گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمر اور اچھی سمچی تحفیقاتا فرمائے و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمين